اسلام علیکم امت اللہ وبرکاتہو امید آپ خرید سے ہوں گے آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈائریکٹ کرنٹ کے ڈسٹنگوش کے بارے میں ہے کہ ان میں کیا کیا فرق ہوتا ہے تو یہ فورٹین پوائنٹ سکس پوائنٹ فائی سلو ہے اس میں میں نے ایک طرف لکھا ہے اے سی اور ایک طرف میں نے لکھا ہوا ہے ڈی سی اور ان میں ڈیفرنس لکھے ہوئے ہیں تو پہلا ڈیفرنس جو اسے اے سی کا ہے وہ ہے اس ڈیریکشن آلٹرنیٹس پیریوڈیکلی یعنی کہ پیریوڈز کی شکل میں اس کی ڈیریکشن ہوتی ہے کبھی پازیٹیو کبھی نیگٹیو لیکن جو ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے یہ کنسسٹنٹلی فلوز ان وان ڈیریکشن تو یہ ایک ڈیریکشن میں جو موو کرتا ہے تو جو ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے کنسسٹنٹلی فلوز ان وان ڈیریکشن یعنی کہ یہ صرف پازیٹیو موو کرتا ہے اس کی نیگٹیو ڈیریکشن نہیں ہوتی دوسرا اس کا یوز ہے جو ڈیسٹنگوش ہے یعنی کہ ڈیفرنس ہے وہ ہے تو یہ ویف فارم کی صورت میں اسی لیٹ کرتا ہے اور وہ سائنو سائیڈل ہوتی ہے اور دیکھیں میں نیچے سب سے بنایا ہی ہے یہ سائنو سائیڈل ویف ہے یعنی کہ پازیٹیو بھی ہوگی نیگٹیو بھی ہوگی پازیٹیو بھی ہوگی اس طرح سے اور یہ یہاں سے شروع ہوگا اور واپس اگر یہاں تک آ جاتا ہے تو یہ ایک پیریڈ ہے اس کا یہ ون پیریڈ کھلاتا ہے اس کے بعد پھر اگلا پیریڈ شروع ہی آتا ہے تو یہ سائنو سائیڈل ویف ہوتی ہے تو اس کا دوسرا جنسا پوائنٹ ہے اب اس کے دوسرے پوائنٹ کی طرف ڈی سی میں آتے ہیں اس کا جنسا پوائنٹ ہوتا ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ نیگٹیو نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ پازیٹیو رہے گا اور اس کی جنسی ویف فارم ہے وہ میں نے اس طرح سے بنائی ہے یعنی کہ زیرو ہوگا تو کوئی بھی سائنس شو نہیں ہوگا جب ون ہوگا تو اس طرح سے شو ہوگا زیرو ہوگا کوئی بھی شو نہیں ہوگا ون ہوگا تو اس طرح شو ہوگا تو اس طرح سے یہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے دیکھیں لائن کے اوپر ہے لائن کے نیچے نہیں آئے گا اس کے بعد تیسرا ڈیفرنس جنسا ہے وہ ہے جنسے ایسی ہوتے ہیں یہ جنریٹر سے پروڈیوز ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں جنریٹر یوز ہوتا ہے اس کو ایسی جنریٹر کہتے ہیں وہ ایسی کرنٹ پروڈیوز کرتا ہے یہ آلٹرنیٹر بھی ہوتے ہیں یعنی کہ جو ڈی سی کو ایسی میں کنورٹ کرتے ہیں آلٹرنیٹر جنسے ہوتے ہیں اور اس کا ڈیفرنس جنسا ہے ڈی سی کا اٹھ اس پروڈیوز بائے بیٹریز سولر سیلز اور پاور سپلائیز تو جو ان سے پینل یوز کرتے ہیں آپ سولر کے تو سولر سیلز کے ذریعے سے یہ پروڈیوز ہوتا ہے بیٹرییں جو گھر میں لگی ہوئی ہیں جو کنورٹر یا انورٹر پر یوز ہوتی ہیں وہ ڈی سی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سیل جو کھڑیاں وگر ہمیں یوز کرتے ہیں وہ بھی اس میں وہ ڈی سی ہوتا ہے یہ تیسرا اس کا ڈسٹنگویش ہو گیا اس کے بعد جو ان سے چوتھا ہے وہ ہے it is suitable for long distance transmission with minimum power loss اب دیکھیں ڈیم کہاں بنا ہوا ہے بجلی کہاں سے آ رہی ہے لیکن وہ آپ کے پاس لمبے لمبے فاصلوں سے پوائنٹ ہی ہے تو long distance transmission جو ان سے ہے نا minimum power loss کے ساتھ آپ پاس پوائنٹ ہے اس کی کرنٹ جو ان سے ہوتا ہے لیکن ڈی سی کرنٹ جو ان سے ہوتا ہے it is efficient for short distance transmission یعنی کہ آپ نے اگر پلیٹس لگائی ہوئی ہیں تو اس کی تار کم سے کم رکھیں گے اور وہ efficient ہوگی اگر اس کی تار لمبی کر دیں گے تو اس کا جو ان سے loss ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اس سے ڈی سی جو ان سے ہے یہ short distance transmission کے لیے بہتر ہوتی ہے اس کے بعد پانچ میں پوائنٹ پہ جاتے ہیں power factor varies between zero and one تو اس کا power factor ہوتا ہے وہ zero یا one کے درمیان میں vary کرتا ہے دیکھیں جس طرح میں یہ میں نے picture بنائی ہے zero one zero one zero one یعنی کہ یہ one جو ان سے ہوگا یہ plus one ہوگا لیکن یہ one جو ان سے ہوگا minus one ہوگا ہوگا وہی value لیکن minus میں آجے گی تو اس طرح سے zero اور one کی شکل میں power factor ہوتا ہے لیکن جو ان سے ڈی سی ہوتا ہے اس کا power factor جو ان سے ہے وہ constant ہوتا ہے one کے اوپر یعنی کہ one آئے گا تو اس کا جواب آئے گا یعنی اس کا current آئے گا اگر zero ہوگا تو current نہیں ہوگا تو اس کا power factor جو ان سے ہوتا ہے constant ہوتا ہے one کے اوپر اس کے بعد چھتا point ہے it can be easily step up or step down using transformers تو ہمارے پاس transformers جو use ہوتے ہیں گھروں کے باہر لگے ہوتے ہیں وہ step up اور step down transformers ہوتے ہیں اور اس کی مطلب سے ہم AC کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو 15 chapter میں live میں بتایا تھا کہ transformer کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ان سے ڈی سی ہے stepping up or down requires additional convergence stages جو ان سے step up کرنا ہے یا down کرنا ہے DC current کو یہ conversion stages مختلف addition conversion stages اس میں use ہوتی ہیں جو جس کی مطلب سے یہ step down یا step up جو ان سے وہ ہو سکتا ہے عام طریقے سے نہیں ہو سکتا تو اس طرح سے یہ چھتا point تھا ساتھوں point ہے وہ ہے in this current higher risk of electric shock جو ان سے یہ ہوتا ہے current اس کی عام طور پر frequency جو 50 hertz یا 60 hertz ہوتی ہے اور اس کا جو ان سے potential difference ہوتا ہے وہ 220 volt ہوتا ہے یا 110 باہر کے ملکوں میں volt ہوتا ہے تو وہ جب اگر current لگ جائے تو وہ بہت زیادہ risk ہوتا ہے electric shock جو ان سے پہنچتا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کا difference زیادہ ہوتا ہے یہ اس کا ہو گیا چھتا point DC کا جو چھتا point ہے وہ ہے generally considered safer due to constant ٹھیک ہے تو یہ جو ان سے DC current ہوتا ہے اس کی عام طور پر جو value ہوتی ہے وہ 12 volt ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی جو ان سے frequency ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ یہ اگر current لگ بھی جاتا ہے تو یہ نقصان نہیں دیتا safer ہوتا ہے یہ constant ہونے کی وجہ سے safer ہوتا ہے اس کے بعد ساتھوں point آتا ہے اگر rectifier use کریں گے یا converter use کریں گے تو AC کو DC میں ہم change کر سکتے ہیں تو یہ convert ہو سکتا ہے AC سے DC میں DC میں آجیں it can be converted to AC using inverter ya converters تو یہ جن سا آپ کا DC current ہے یہ inverter کو use کرتے ہیں گھر میں آپ کے inverter لگے ہوں گے تو بیٹری کے DC کو AC میں convert کرتا ہے اور گھر کی چیزیں چلا دیتا ہے یا converter بھی use ہو جاتے ہیں تو DC سے AC میں بھی convert ہو سکتا ہے یہ تو اس کا یہ آٹھوہ point ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نومے point پہ it is widely used in homes, businesses and industries تو AC current زیادہ تر ہمارے گھروں میں use ہوتا ہے بزنس میں use ہوتا ہے یا industries وغیرہ میں کیونکہ یہ اس کی power اچھی ہوتی ہے اور اس کا power factor اچھا ہوتا ہے اور اس کی frequency جن سے اچھی ہوتی ہے اور اس میں potential difference زیادہ ہوتا ہے اس یہ گھروں میں, business میں اور industries وغیرہ میں use ہو سکتا ہے DC میں جو ہے وہ یہ ہے it is commonly used in electronic devices and low voltage systems تو یہ جن سا ہے یہ electronic devices میں جس طرح گھڑیاں وغیرہ ہو گئیں یا جو آپ کے remote وغیرہ ہوتے ہیں اس میں use ہوتا ہے یا low voltage system جس میں voltage کم use ہونے ہو اس میں use ہوتا ہے کے بعد جو دسمہ point ہے last point اس کا وہ ہے its frequency is 50 hertz or 60 hertz depending upon the country جو ہمارا ملک ہے پاکستان اس میں 50 hertz use ہوتی ہے لیکن جو باہر کے ممالک ہے اس میں 60 hertz بھی use ہوتی ہے مطلب یہ کہ ایک second کے اندر 50 cycle complete ہوں گے یہ ایک cycle ہے یہاں سے شروع ہو کہ یہاں تک یہ 50 cycle اگر ہوں ایک second میں تو وہ 50 hertz بنتا ہے اور اگر 60 cycles ہو جائیں گے تو وہ 60 hertz بن جائے گا تو ہمارے ملک میں 50 hertz use ہوتی ہے اور مختلف ملکوں میں 60 hertz بھی use ہوتی ہے تو اس کا last point ہے AC کا کہ its frequency is 50 hertz or 60 hertz depending upon the country اس کے بعد last جو سا point ہے DC کا وہ ہے its frequency is zero اس کی frequency is zero اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں wave cycle نہیں بنتا اس لیے اس میں ہمیشہ positive ہوتا ہے اس لیے اس میں frequency جو انسی ہے وہ zero ہوگی اس کی frequency zero لیں گے یہ ہمیشہ positive ہوتا ہے تو اس طریقے سے میں نے آج آپ کو AC اور DC جو انسا ہے اس کے difference کروائے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دونوں جو انسے ہیں یہ ایک دوسرے سے difference differ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیا ہے یہ understanding میں آتا ہے اور یہ 14.6.5 SLO ہے میرے چینل کو اگر آپ کو پسند آلے آئے تو like ضرور کیجئے گا subscribe کیجئے گا اور اسی طریقے سے جو ویڈیو ہے اس کو دیکھا کریں اور پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو لیکچر اچھے طریقے سمجھ آئے تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ